اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین بارئی الخلائق اجمعین السلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد تعلیمات نحج البلاغ کے حوالے سے اس سیشن میں گزشتہ ابحاث کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ریگلر ناظرین و سامین کی تذکر کے لیے اور ان کو اپنے گزشتہ ابحاث کی طرف توجہ دلانے کے لیے چند جملات ان گزشتہ سیشن سے کہ ہماری گفتگو اس موضوع پہ ہو رہی تھی کہ جناب امیر المعامنین حضرت علی علیہ السلام انسان کامل کے ہونے کے اعتبار سے چاہتے یہ ہیں کہ دوسروں کو بھی کمال کی راہیں بتلائی جائیں تو کمال انسانیت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہی کہ انسان کامل کو اگر دیکھنا ہے تو ذات جناب امیر المعامنین پر نظر رکھئے اور اس موضوع پہ کہ جناب امیر المعامنین کیسے انسان کامل ہیں ہماری گفتگو بھی ہوئے اور بزرگوان نے اس موضوع پہ کافی تحریریں بھی ان کی موجود ہیں پھر ہم نے ضمن یہ چیزیں بھی پیش کی کہ جناب امیر علیہ السلام انسان کامل کے سنداز کے تربیت کرنا چاہتے ہیں اور چند تربیت یافتہ افراد کے نام بھی ہم نے پیش کیے کہ جناب امیر علیہ السلام کی مجلس و محفل کے اور دارس و تدریس کے وہ شاگرد کس کمال تک پہنچے ہیں جناب مالک اشتر جیسے اور جناب محمد ابن عبیباکر جیسے افراد اور پھر جناب امیر علیہ السلام نے کیسے ان کی تعریف فرمائی ہے لہذا انسان کامل کو جب ہم نے پہچانا ایک کمال کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جو صاحب کمال ہوتا ہے اس کے کمال کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے میں دوسروں کو بھی با کمال بناوں یہ قابل دکت جملہ ہے ایک ہے بعض افراد میں حسد اب با کمال افراد اس قسم کی کمزور چیزوں سے کمزور اخلاقیات سے دور ہوتے ہیں حسد ایک ایسی کمزوری ہے جو دونوں طرف سے آتی ہے کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اگر وہ چیز نہیں رکھتا تو دوسرے کے پاس بھی یہ نہ ہو اور بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے پاس ایک چیز آتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے کو یہ نہ مل پائے لیکن انسان کامل ان چیزوں سے مبرہ ہوتا ہے ان سے عالی ہوتا ہے افضل ہوتا ہے لہذا جو شخص با کمال ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں کو بھی اس کمال کے ذریعے سے کمال تک پہنچاؤں اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال ماں باب کی ہے تاریخ میں اور کائنات میں کوئی شخص ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو یہ چاہے کہ دوسرا آدمی مجھ سے بہتر ہو جائے لیکن یہ باپ کا ماں کا کمال ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے بہتر ہو جائے مثلا ایک خاندان میں اگر باپ دس کلاسز پڑا ہوا ہے وہ چاہے گا میرا بیٹا جو ہے وہ اگلی دو چار کلاسیں مجھ سے زیادہ پڑ جائے اور وہ اسی اعتبار سے محنت بھی کرتا ہے اپنے اولاد کے لئے ٹائم دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے یہ کیا ہے ان کو آپ دو اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں ایک یہ ہے کہ والدین کو اولاد سے محبت کتنی ہے اور دوسرا یہ ہے چونکہ وہ اس فیلڈ میں اپنے بچے سے اپنی اولاد سے حسد نہیں کرتے لہذا وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ان جیسا ہے ان سے بہتر ہو جائے اور اگر کہیں کوئی اولاد باپ کی تمناوں اور باپ کے پروگرام کے مطابق نہ پہنچ سکے تو وہ اپنے آپ کو اب یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ بچے کو جہاں وہ کم تر سمائیتے ہیں بلکہ یہ سمائیتے ہیں کہ ہمارے اندر اس میں کوئی کمی ہے کہ ہم اپنے اولاد کو اس کمال تک نہیں پہنچا سکے قرآن مجید میں اور حدیث میں اور اللہ کے نیک اور اللہ کے پاک اور صالح بندوں میں یہ سلسلہ ہمیشہ رہا انہوں نے خود تکلیفیں برداشت کی انہوں نے مسائب بجھلے لیکن اللہ کی مخلوق کو انہوں نے زلت اور گمراہی سے نکال کے کمال اور ہدایت کی طرف لے جانے کے لئے اپنے آپ کو آمادہ رکھا اور جناب عمیل علیہ السلام انسان کامل کے اعتبار سے ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ آپ بھی انسان کامل بنیں اور جناب عمیل علیہ السلام کا کمال یہی ہے جناب عثمان ابن حنیف کو جناب عثمان ابن حنیف کے لئے جو خط لکھا ہے جناب عمیل علیہ السلام نے وہ جب گورنر ہیں بسرہ کے اور گورنر کی صورت میں کسی دعوت میں چلے جاتے ہیں اور جنابی عمیر اللہ علیہ السلام کا کئی دفعہ میں اس پلیٹ فارم سے بھی یہ خط ارز کر چکا ہوں جنابی عمیر اللہ علیہ السلام کو یہ مناسب اور یہ اچھا نہیں لگتا کہ علی علیہ السلام کے ساتھ منصوب ایک گورنر حکمرانی کے دور میں کسی ایسی دعوت میں چلا جائے جہاں غریبوں کو دور رکھا جائے اور امیروں کو اس دعوت میں بلائی جائے یہ تفصیل ہے خط نمبر فورٹی فائیو میں عثمان ابن حنیف کے لئے میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جنابی عمیر اللہ علیہ السلام نے کافی حد تک جنابی عثمان ابن حنیف کو نصیحتیں فرمائی ہیں موائز بیان فرمائے ہیں اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھ جیسے تو نہیں ہو سکتے لیکن عینونی بوارعن و اتحاد آپ میری مدد تو کریں یعنی آپ اس راہ کو اپنائیں تو صحیح جس راہ کا راہی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں اگرچہ آپ اس کمال تک اور اس آخری منزل مقصود تک جس منزل تک جنابی عمیر المؤمنین پہنچ چکے ہیں وہ آپ نہیں پہنچ سکے اور نہیں پہنچ سکتے اور شاید آپ کی ڈیوٹی اور آپ کی ذمہ داری بھی وہ نہیں ہے اس لیے کہ ہر کوئی معصوم تو نہیں بن سکتا لہذا امام فرماتے ہیں آپ اس کمال میں مجھ تک نہیں پہنچ سکتے لیکن میں علی جاتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں جس حد تک آپ اس طرف جا سکتے ہیں اس راہ کے راہی بنیں تو جنابی امیر المؤمنین کی تمنہ کیا ہے جنابی امیر المؤمنین کی خواہش کیا ہے جنابی امیر اللہ السلام کی خواہش یہی ہے کہ آپ میرے نور سے مستفید ہو کے اس راہ کو طے کریں معموم کا کام یہ ہے کہ اپنے امام کے نور علم سے اپنی راہیں واضح کر کے جتنے تیزی سے اور جتنے استحکام اور جتنے استقامت کے ساتھ اس راہ پہ چل سکتا ہے اس کو چلنا چاہیے جنابی امیر اللہ اسلام یہی فرماتے ہیں یستضیع بن نور علم آپ البتہ یہاں علم جنابی امیر المؤمنین کا تذکرہ ہے یستضیع بن نور علم نور علی سے استفادہ کر کے آپ اس راہ کو طے کریں اور یہ کب ہوگا آپ یہ تب ہی کر سکتے ہیں جب یقتدیب آپ اس امام کی اقتداء کریں گے لہذا جنابی امیر اللہ السلام فرماتے ہیں میں ایک علم کا نور رکھتا ہوں علم کا ایک چراغ رکھتا ہوں اور اس کے لیے آپ کے لیے راہیں واضح کر رہا ہوں آپ بھی میری اقتداء کرتے ہوئے کمال کی ان راہوں تک پہنچیں خود اگر بحث انشاءاللہ کسی وقت کریں گے کہ کمالات میں سے ایک کمال اور بلندترین کمال اس کا نام علم ہے یستضیع بن نور علم جنابی امیر المؤمنین کے علم کے نور سے ہمیں اپنی تاریخ تاریخ کو اور تاریخ زندگی کو اور تاریخ راہوں کو روشن کرنا چاہیے تو جنابی امیر فرماتے ہیں کہ یستضیع بن نور علمیں اور ایک دوسری جگہاں پہ جنابی امیر اللہ السلام فرماتے ہیں یہ خطبہ نمبر ہنڈرڈ اینڈ ایٹی فائیو ہے جنابی امیر اللہ السلام یہاں فرماتے ہیں انما مسلی بینکم ویسے جنابی امیر اللہ السلام کی اس کلام کو نحج البلاغہ کو اس نگاہ سے انسان کو پڑھنا چاہیے میں ایک کرسچین نہ کسی آرٹیکل میں دیکھ رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ خدا کا قول خدا کا کام ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات کوئی وجود ظاہری تو نہیں رکھتی لیکن اس کے اقوال جب موجود ہیں تو اس کے اقوال حقیقت میں اس کے افعال ہیں یہ بہرحال کے ساتھ تک بحث جو ہیں وہ صحیح اور کے ساتھ تک غلط ہے اور آیا ہم اس انداز سے کہہ سکتے ہیں یا نہیں لیکن ایک کرسچین کے اعتبار سے آرز کر رہا ہوں کہ the words of god are the action of god تو اس حوالے سے آیا ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جناب امیر المؤمنین کے الفاظ ہیں اور یہ ہمارے لئے جناب امیر المؤمنین کے افعال بھی ہیں یعنی جناب امیر المؤمنین کیسا چہنے والا چاہتے ہیں ہم جناب امیر المؤمنین کو تو چاہتے ہیں اور یہ چاہت ہماری چاہت ہی نہیں ہے بلکہ رب بھی چاہتا ہے کہ آپ میرے اس باکمال بندے کو چاہیں اور جو اس کو چاہتا ہے اور جو ان کی چاہت میں اور جو ان کی محبت میں گم ہوتا ہے وہ خود ایک کمال کی منزل کو پا لیتا ہے لہذا ان کی چاہت بہت ساری کمالات کی طرف انسان کو لے جاتی ہے لیکن جناب امیر المؤمنین ہم سے کیا چاہتے ہیں وہ خود جناب امیر اللہ علیہ السلام کے کلام کو ہمیں اس نگاہ سے دیکھنا چاہئے کہ جناب امیر اللہ علیہ السلام کی چاہت بھی ان اقوال میں موجود ہے البتہ بارہا جناب امیر المؤمنین نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ میں آپ کے آگے ہوں آسان ترین کام آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ میرے پیچھے چلتے آئیں بہرحال جناب امیر اللہ علیہ السلام نے اپنے آپ کو وہاں خط نمبر پینتالیس میں یہ کہا یستضیع بنور علمیں کہ معموم وہ ہوتا ہے جو امام کے علم کے نور سے راہوں کو منور کرتا ہے اور پھر وہ راہ جو وہ پاتا ہے اس راہ پر یقتدی بے اس امام کی اقتداء کرتا ہے کوئی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت میں معموم وہی ہوتا ہے جو امام کی اقتداء کرتا ہے یہ خود جناب امیر المؤمنین کے الفاظ ہیں لیکل معموم من اماما امام اور معموم کا رشتہ کب ہوگا اس کی کوئی شرط ہے اس کی کوئی قید ہیں اس کی کوئی اصول ہیں وہ اصول کیا ہیں امام اور معموم کب بنتے ہیں یقتدی بے جب وہ معموم اس امام کی اقتداء کرے گا ویستضیع بنور علمیں اور اپنی راہوں کو اس امام کے علم کے نور سے منور کرے گا اب اگر کوئی اقتداء نہیں کرے یا اس نور علم سے استفادہ نہیں کرے اور گمراہ ہو جائے تو وہ معموم نہیں کہلائے گا اس لیے کہ معموم ہوتا ہی وہی ہے جو یقتدی بے یہ خط نمبر پینتہالیس کی بات جناب امیر علیہ السلام یہ خطبہ نمبر ہنڈرڈ ایٹی فائیو میں کافی تفصیلی جناب امیر علیہ السلام کی ہدایات ہیں جو حواد سفتن کے ذکر سے مخصوص ہیں اور جناب امیر علیہ السلام نے یہاں بھی اپنے آپ کو چراغ قرار دیا ہے اب ذرا ان الفاظ کو دیکھئے جناب امیر علیہ السلام اس خطبہ نمبر ہنڈرڈ ایٹی فائیو کے انڈ پہ فرماتے ہیں انما مسالی بینکم مسال السراج فی ظلمہ میری مثال آپ لوگوں کے درمیان ایسے ہے جیسے اندھیرے میں چراغ ہو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں بحث ذہن میں رہے کہ اس باکمال ہستی نے ہمیں کمالات دکھائے ہیں اور ساتھ ہم سے چاہا یہ ہے کہ میں علی یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی باکمال بن جائیں لہذا علیہ السلام کے چاہنے والے اور محب کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس حد تک اس کے بس میں ہے اس حد تک وہ کوشش کرے کہ میں بھی ان کمالات کو پالوں ہمارے ہاں اہم ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے چراغ تلے اندھیرہ ایسے نہیں ہو کہ جناب امیر علیہ السلام تو اپنے آپ کو کہیں میں چراغ ہوں اور پھر ہم اندھیرے میں ہوں یہ جناب امیر علیہ السلام کی ذات کی بھی ایک قسم کی توہین ہوگی اس لیے کہ جناب امیر المعمنین بار بار یہ کہتے ہیں آو میں آپ کو کمال کی راہیں دکھا رہا ہوں آپ میرے پیچھے چلتے آئیے دیکھئے انما تمہارے درمیان میری مثال ایسے ہے جیسے اندھیرے میں چراغ ہوتا ہے اب یستضیع بھی من والا جہا جو بھی اس حصے میں اور اس چراغ کے قریب اس روشنی کے علاقے میں داخل ہو گیا وہ ضرور اس سے روشنی حاصل کر لیتا ہے جتنا بھی کمزور ہے اگر اس کی آنکھوں میں بینائی ہے تو وہ جب چراغ کے اور اس روشنی کے حصے میں آئے گا تو خود بخود اس کو اس روشنی سے فائدہ حاصل ہوگا لہذا جناب امیر اللہ السلام یہاں اپنے آپ کو چراغ فرما کے یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یستضیع بھی من والا جہا میں اکثر یہ مثال آرز کرتا رہتا ہوں کہ گویا جیسے مکناتیس کا سلسلہ ہوتا ہے مکناتیس کو آپ اگر دیکھئے تو مکناتیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے اب اگر بڑے بڑے ٹکڑے ہوں لوہے کے تو بھی وہ کام اپنا وہی کام کرتا ہے اور اگر چھوٹے چھوٹے ریزے ہوں لوہے کے تو بھی کام وہی کرتا ہے لیکن فارق کتنا ہوتا ہے فارق یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت ہی بھاری لوہا ہوگا اور مکناتیس کا وزن اور مکناتیس چھوٹا ہوگا تو وہ لوہے کی طرف چلا جائے گا لوہے کو چھوڑے گا نہیں اور اگر چھوٹے ٹکڑے ہیں تو وہ اپنی طرف ان کو کھینچ لیتا ہے اب لوہے کی طرف ہی مکناتیس جاتا ہے خواہ وہ چھوٹا لوہے کے ٹکڑے ہوں خواہ بڑے ٹکڑے ہوں وہ ایسے نہیں ہے کسی اور چیز کو خواہ وہ چمکتا ہوا سونا بھی ہو تو اس کی طرف نہیں جاتا جس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اسی کی طرف اس کا رجوع ہوتا ہے جنابی عمیر اللہ السلام فرماتے ہیں من والا جہاں جو اس چراغ جو میں چراغ ہوں اور جو اس چراغ کے قریب آ گیا تو وہ اس کو روشنی مل ہی جائے گی لہذا ہم دیکھنا یہ ہے ہمیں اپنی زندگی کو آیا ہم اپنی زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے کوئی روشنی میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے یا ہم اپنی زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے کوئی اندھیرے میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے ہمیں تجربہ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں ایک شخص جو ہے وہ ایک کمرے میں اگر روشنی نہیں ہے اور وہ وہاں حرکت کر رہا ہے وہاں چلنا چاہتا ہے وہاں سے مثلا باہر نکلنا چاہتا ہے یا وہاں سے کوئی چیز تلاش کرنا چاہتا ہے ممکن ہے وہ چیز جس کو اندھیرے میں ہاتھ مارتے مارتے وہ تلاش کر رہا ہے ممکن ہے وہ چیز ملے یا نہ ملے لیکن کتنی چیزوں کو وہاں دیواروں کے ساتھ پڑی ہوئی وہاں کمرے میں پڑی ہوئی کتنی چیزوں کو وہ گرائے گا کتنی چیزیں اس کے اندھیرے میں ہاتھ مارنے کی وجہ سے ٹوٹیں گی کتنا نظام درہم برہم ہوگا اور آخر میں ممکن ہے جس چیز کی تلاش میں ہے مثلا ایک کپ ہے اس کپ کو وہ تلاش کرنا چاہتا ہے اور روشنی نہیں ہے ممکن ہے وہ اس کو ہاتھ لگائے اور چونکہ پوری طریقے پہ وہ اس کو دیکھ نہیں پاتا اور وہ گر جائے اور وہ ٹوٹ جائے یعنی جس کی تلاش میں ہے ممکن ہے تلاش کے آخر مرحلے میں وہی چیز جس کی تلاش میں تھا وہ اس کو مل تو جائے لیکن اس کے ہاتھ میں نہ آئے بلکہ وہ ٹوٹ جائے اور ریزے ریزے ہو جائے یہ ایک مثال ہے اندھیرے میں حرکت کرنے کی اور اندھیرے میں ہاتھ مارنا ایک محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے ہمارے امام جناب عمیر المعامنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری مثال آپ کے درمیان کا مسئل سراج یا مسئل سراج ایک چراغ کی ماند ہے اب ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں آیا ہماری زندگیاں جن کے پاس چراغ امامت علوی موجود ہیں کیا ہماری زندگیاں ایسے گزر رہی ہیں کہ کبھی کسی طرف سے آواز ہوتی ہے کہ یہ چیز گر کے ٹوٹ گئی ہے کبھی ہماری پاؤں کے ساتھ کسی چیز کو ٹھوکر لگتی ہے کبھی ہم گر پڑتے ہیں اور آخر میں کبھی ہمیں اتفاق سے اگر مقصود مل جائے تو مل جاتا ہے لیکن کوئی یقین نہیں ہے ممکن ہے ہم اس تک پہنچ بھی جائیں اور وہ ہمارے ہاتھ نہ ہے ہم اپنی پریکٹیکل لائف کو دیکھنا ہے اور پھر معلوم ہوگا کہ ہم امیر المعامنین کے ہدایات کو لے کے زندگی گزار رہے ہیں یا ہم اندھیرے میں باقت گزار رہے ہیں یہ خود امام اور معموم کے تعلق کو اور رشتے کو بتلاتا ہے من والا جفیہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر ہم اندھیرے جیسی زندگی گزار رہے ہیں اندھیرے والوں کو کوئی معلوم نہیں ہوتا کبھی دائیں چل پڑتا ہے کبھی بائیں چل پڑتا ہے اور ممکن ہے ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں مواقع کہ چونکہ اندھیرہ ہے وہ کسی اور چیز کی تلاش میں تھا اور اس کی پیشانی پہ کوئی اور چیز لگی اور وہ پھٹ گئی زخمی ہو گیا اب یہ کیوں ہو رہا ہے ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ آیا ہم اپنی روحانیوں اخروی زندگی میں جناب امیر المعامنین علیہ السلام کے چراغ کے اس حصے میں اور اس ایریے میں ہیں جس کو جناب امیر علیہ السلام کہتے ہیں من والا جفیہ جو اس میں شامل ہو گیا اور جو اس کے حصے میں آ گیا تو وہ اس کی روشنی سے استفادہ کرتا ہے اب تاریکی کس کو کہتے ہیں جناب امیر علیہ السلام یہ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ایک تاریکی جس کو بار بار جناب امیر علیہ السلام ہشیاری دل آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں متوجہ رہو اور ہشیار رہو اس سے وہ کیا ہے یہ دنیا کی محبت یہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے آپ کے متعلق دو چیزوں سے بہت ڈر لگتا ہے طول العمل لمبی امیدیں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اتباع الحوا اپنے نفس کی اپنی میں کی اپنی ذات کی اپنی خواہشات کی پیروی میں امیر المعمنین فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ ان دو چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ لمبی امیدیں اور اپنے نفس کی اور اپنے ہوا کی اور اپنے خواہشات کی اتباع پھر تفصیل ہے جناب امیر فرماتے ہیں لمبی امیدیں ہوں گی تو آپ پھر آخرت کے لیے کچھ کریں گی نہیں کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے اور پھر زندگی یوں ہی کل اور پرسوں پہ ختم ہو جاتی ہے لہذا یہ حقیقت میں جناب امیر علیہ السلام وہ بتلا رہے ہیں کہ یہ اندھیرہ ہے آپ نے اس سے بچنا ہے کبھی دنیا کو مخاطب ہوتے ہیں اور پھر اس کو طلاقوں کی بات کرتے ہیں لہذا یہ ہے اندھیرہ اور یہ ہے تاریکی جس تاریکی کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس تاریکی سے بچنے کے لیے ہمیں جناب امیر المؤمنین کے اس چراغ ہدایت کے لیے کوشش کرنی چاہیے بلکہ ہم تو اس نگاہ سے آگے بڑھنا چاہیے کہ اگر کوئی نابینہ ہے اب دیکھئے ایک نابینہ وہ ہوتا ہے کہ سورج چمک بھی رہا ہو تو اس کے لیے تو سورج کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ آنکھوں کی نعمت سے محروم ہے اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج نہیں آئی یا سورج روشنی نہیں کر رہا یا سورج کی روشنی میں کمی ہوتی ہے اگر اس کو فائدہ ہو تو نہیں سورج اپنی جگہ پر سورج ہے اور وہ ہر کسی کو مجھے یہاں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان نظر آ رہا ہے اور یاد آ رہا ہے امام فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ وہ دوسرے مومن کے لیے سورج کی طرح اور بارش کی طرح بن جائے سورج کی طرح بن جائے اور بارش کی طرح بن جائے سورج جناب امام فرماتے ہیں ہر کسی پہ چمکتا ہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے وہ اس پر چمکتا ہے بارش ہر جگہ پہ برستی ہے بہرحال مومن کو اس انداز سے ہونا چاہیے سورج کی طرح میں آرز یہ کر رہا تھا کہ اگر ایک نابینہ ہے اور اس کو سورج کی روشنی کوئی فائدہ نہیں دیتی تو یہاں فائدہ اس کو کیا ہوگا اس کو کسی ایسے بینہ کی ضرورت ہے جو بینہ اس کا ہاتھ تھام کے اس کو منزل مقصود تک پہنچائے لہذا ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ باکمال ہستی سے جناب امیر المومنین کے اس نور عظیم سے اس انداز میں استفادہ کرے کہ خود اس کو اس راہ کا یقین ہو جائے اور پھر دوسروں کو بھی وہ راہ حق اور راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا رہے تو گویا یہ فقط خود کمال تک نہیں پہنچا بلکہ باکمال امام کی باکمال ریایہ بھٹکے ہوئے افراد کو بھی کمال کی راہیں بتلاتے ہیں لہذا اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے امام کا علم اس مقام پر اگر ہمارا دعویٰ ہے اور یہ ہمارا ہی دعویٰ نہیں بلکہ ہمارے امام کا یہ دعویٰ ہے کہ میں آپ کے لئے مثل السراج ہوں چراغ کی ماند ہوں لہذا ہم اس انداز سے اپنی زندگی گزارے ہیں کہ نہ یہ کہ خود گمراہیوں میں اور تاریکیوں میں ہم اور جیسے تاریکی میں لوگ ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں ایسے زندگی گزار رہے ہوں نہیں ہمارا زندگی کا راہ مشخص ہو ہماری زندگی کا مقصود معین ہو اور پھر ایسے نہیں ہے کہ ٹھوکریں کھاتے کسی چیز کو توڑتے ہوئے اور کسی چیز کو گراتے ہوئے نہیں بلکہ راہ مستقیم پر چلیں البتہ ہر وقت دشمن جو انسان کا کھلا دشمن ہے اور جس کو قرآن نے بھی عدو مبین کہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ کہیں ہمیں گمراہ نہ کر دے ہمیں ہر وقت جو ہیں وہ واجب طور پر یہ دعا پڑھنی چاہئے اہ دن سراط المستقیم کہ تو ہمیں ثابت قدم رکھ البتہ اس میں سور فاتح میں بھی پھر ثابت قدم رکھنے کے لیے بھی کہا وہ کون سی راہ ہے فرمایا سراط اللہ دین انعمت علیہم اب جناب امیر المؤمنین سے بڑھ کے ان آیات کا مصداق اور آل محمد اور خود جناب پیغمبر اکرم کی ذات سے بڑھ کے ان آیات کا کوئی مصداق نہیں ہے سراط اللہ دین انعمت علیہم ان کی راہ جن پر تیری ذات نے نعمات نازل فرمائی ہیں بہرحال جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں سراج ہوں اور جو اس کے اس ایریے میں اور حصے میں آ گیا یستضی عبے تو اس کو روشنی ضرور ملے گی لہذا آئیے کوشش کریں کہ آیا ہم کہیں دور تو نہیں ہیں اگر دور ہیں اور ہماری زندگی بھی تاریکی میں اور ظلمت میں ہے تو اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ہم جناب امیر علیہ السلام کے قریب آ جائیں اور میں نے جیسے عرض کیا تھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پھر بلانا ہوتا ہے اس لیے تو ہم مدد کے طلبگار ہوتے ہیں یہاں آپ کی مدد کی ضرورت ہے ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلئے اب کچھ افراد جناب امیر علیہ السلام کی مدد کے اگر منکر ہیں تو یہ خود نہج البلاغہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کی مدد کا ایک بہترین ذریعہ ہے کس کے لیے مدد انسانوں نے اس ذریعے سے ہدایت پائی ہے انسانوں نے اس ذریعے سے اپنی زندگیوں کو کامیاب اور کامل بنایا ہے بلکہ میں تو یہاں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ امیر المؤمنین کے اس سے بڑی مدد کیا ہو سکتی ہے کہ جناب امیر المؤمنین اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے اس کلام نہج البلاغہ کے ذریعے سے ہمیں پیغام مصطفیٰ ملتا ہے اور ذات مصطفیٰ تک ہم پہنچتے ہیں اور پھر یہی سے ہمیں خدا ملتا ہے ذات توہید کا پتہ ہمیں چلتا ہے جناب امیر علیہ السلام کے کلام کے ذریعے سے اب ذات جناب امیر علیہ السلام کے بارے میں کیسے ہم سوال کر سکتے ہیں ہم تو کہتے ہیں آج چودہ سو سال بعد بھی جناب امیر المؤمنین کا کلام ہمارے لئے مددگار ہے اور اس کلام کے ذریعے سے بھی ہم اپنی ہدایت کی راہیں واضح اور روشنہ ہمارے لئے ہو رہی ہیں اور ہم وہاں کامیابی کی راہوں کو تیہ کر رہے ہیں بہرحال یہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا فرمان اور وہ سراج بھی کہاں سراج وہ جو اندھیرے میں ہو اب میں اس تاریخ کی طرف نہیں جا تھا امیر المؤمنین کی زندگی میں جب وہ چراغ الہی خود چمک رہا تھا اور یہ خود ایک لکب ہے سراج جناب پیغمبر اکرم کے لیے قرآن مجید میں واضح طور پر کہا گیا ہے وہ سراج منیر ہے یہاں جناب امیر علیہ السلام اس کے شاگرد عظیم فرماتے ہیں میں آپ کے درمیان چراغ کی ماند ہوں کہ ظلمہ جب بھی اندھیرہ ہو تو اس چراغ ہدایت کا نام ابتہ جناب سید شہدہ کے لیے جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ مقتوبن علی یمین عرش الرحمان ان الحسین مصباہ حدن وصفینت النجات رب کے عرش کے دائیں جانب لکھا ہوا ہے کیا پاک پیغمبر فرماتے ہیں لکھا ہوا ہے حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات یہ حدیث پیغمبر اکرم کی اس عنوان سے نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا میرا حسین نہیں پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ رب کے عرش کے دائیں جانب لکھا ہوا ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں وہ نانا بھی چراغ جس کو قرآن کہتا ہے کہ سراج منیرہ بابا بھی چراغ جس کے لیے خود جناب عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں میری مثال آپ کے درمیان سراج کی ہے اور پھر شہید کربلا وہ بھی سراج اب جس کے پاس کئی کئی چراغ ہوں اس امت کو ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ بھی راہ حق سے دور ہو پھر جناب عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں فَسْمَوْ أَيُّهَ النَّاسْ وَأُوْ وَأَحْزِرُوا آزَانَ قُلُوبِكُمْ تَفْحَمُوْ اے لوگو سنو اور یاد رکھو اور دل کی کانوں کو کھول کر سامنے لاؤ تاکہ سمجھ سکو یہ بحث ہمیں زیادہ نہیں کرنی ان جملات میں اورنا ہم خطبہ نمبر ہنڈرڈ ایٹی فائیو کی شرعہ بیان کر رہے ہیں مجھے تو بس اپنا موضوع لینا ہے اور اس میں چونکہ ہمارے لیے یہ شاہد کے طور پر عبارت ہے کہ جناب عمیر المؤمنین صاحب کمال اور چاہتے یہ ہیں کہ دوسرے بھی صاحب کمال بن جائیں البتہ یہ فرق رہنا چاہیے کسی کے ذریعے سے کمال کو کوئی پہنچتا ہے اب جو ذریعہ ہوتا ہے وہ ہر حال میں افضل ہوتا ہے ایسے نہیں ہے کہ کوئی کسی کے ذریعے سے چند چیزیں سیکھ لے اور پھر وہ سمجھے کہ ہاں میں بھی باکمال ہوں ہاں بن سکتا ہے باکمال لیکن اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور یاد رہنا چاہیے اور فراموشن ہی کرنا چاہیے کہ جن کے ذریعے سے میں کمال تک پہنچا ہوں وہ اور ہیں اور جو کمال تک پہنچ جاتا ہے وہ اور ہے یعنی اصل اور مقصود جو ہیں وہ وہ افراد ہیں جنہوں نے ہمیں کمال تک پہنچایا بہرحال یہاں ضروری یہ ہے کہ جناب امیر فرماتے ہیں اس چراغ کے حصے میں اور ایریے میں جو آ گیا اس کو روشن ہی حاصل ہوئی اور امیر فرماتے ہیں اے لوگو سنو فاسمعو ایوہ الناس وعو سنو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر دیکھ نہیں سکتا تو سننا بھی اس راہ کی ہدایت کے لیے جناب موسیٰ کو کوہتور سے آواز آ رہی تھی اب وہاں آواز کے ذریعے سے جناب موسیٰ ہدایت پا رہے تھے یعنی ضروری یہ ہے کہ انسان کے اگر آنکھوں میں بصیرت ہے تو اس بصیرت کے ذریعے سے راہ حق کو پالے اور اگر آنکھ کی ظاہری نعمت ذات توہید نے اس کو نہیں دی تو دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سن کے بھی راہوں کو پا سکتا ہے البتہ بصیر ہونا اور ہے ناظر ہونا اور ہے ممکن ہے ہم دیکھت رہے ہوں لیکن ہم سوچ نہ رہے ہوں ہم اس کی گہرائی میں نہ جا سکتے ہوں اس لئے جناب موسیٰ فرماتے ہیں سنو اس لئے سننے والوں کی بھی مختلف اقسام ہیں جناب موسیٰ فرماتے ہیں دل کے کانوں سے سنو تاکہ سمجھ سکو جو ظاہری کانوں سے سنتے ہیں وہ فقط سنتے ہیں لیکن جناب موسیٰ کے فرمان کے مطابق جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں پھر وہ اس کو سمجھتے بھی ہیں لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس انسان کامل کی راہ کو دیکھیں جو چراغ ہدایت بن کے دکھا رہا ہے اور اس کی آواز کو سنیں وہ کہاں کہاں سے ہمیں پکار رہا ہے اگر ہم نحج البلاغہ کو اس نگاہ سے دیکھیں کیا نحج البلاغہ اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں بعض بزرگ علماء نے یہ بیان فرمایا فرماتے ہیں نحج البلاغہ ظاہران یہ اس دور میں آیت اللہ العزم آگے یا سستانی کا ایک جملہ میں کہیں دیکھ رہا تھا تین چار سال پہلے انہوں نے بہرحال یہ پیغام دیا تھا وہ فرماتے ہیں کہ جوانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت وہ نحج البلاغہ کو دیں اور نحج البلاغہ کی گہرائی میں اتریں وہاں ایک جملہ انہوں نے فرمایا فرماتے ہیں لوگوں کی ظاہری طور پر تو کوشش ہوتی ہے کاش امیر المؤمنین کچھ کہتے اور ہم سنتے جیسے ہم بارے میں امام کے لیے بھی بعض افراد جہاں وہ آمال کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں کاش ہم امام کو دیکھیں کاش امام ہم سے کچھ فرمائیں اب آیت اللہ العزم آغیہ سستانی فرماتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام کا یہ کلام آپ جوان اس مقام پر رکھیں گویا جناب امیر علیہ السلام آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں بعض احادیث اور بعض بزرگان کے فرمان کے مطابق قرآن کے متعلق تو اکثر آپ نے سنا کہ قرآن پڑھو تو اس انداز سے پڑھو جیسے عیلی رب آپ سے بات کر رہا ہے یا آپ رب سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ناجلبلاغہ کو بھی آغیہ سستانی کے فرمان کے مطابق کیا ہم اس نگاہ سے دیکھتے ہیں علی ہم سے کس انداز میں بات کر رہے ہیں اور امیر المؤمنین ہم سے کیا چاہتے ہیں لہٰذا ناجلبلاغہ کو اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور یہ نگاہ یہی ہے فَسْمَعُولَا ہمیں سننا چاہیے اور دل کی کانوں سے سننے تاکہ پھر ہم اس کو سمائیں سکیں یہ خطبہ ویسے تو ایک ایک جملہ جنابی امیر علیہ السلام کا پڑھنے کا ہے اور اب کیا کہیں ہم جب بہت تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سونے کے پانی سے لکھنے کا ہے نہیں اس ان جملات کو کلام الامام امام الکلام کو سونے کے پانی سے نہیں بلکہ محبت کے پانی سے اپنی مودت کے دل پہ لکھ کے ہمیں پھر اپنی زندگیوں میں اس کو اپنانا چاہیے بہرحال یہ خطبہ نمبر ہنڈرڈ اینڈ ایٹی ہنڈرڈ اینڈ ایٹی فائیو نعبی امیر علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہو آپ کے درمیان امام موجود ہیں اے لوگو ان سواروں کی باغیں اتار پھینکو کہ جن کی پشت نے تمہارے ہاتھوں گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہیں اپنے حاکم سے کٹ کر علیدہ نہ ہو جاؤ اور نہ بد آمالیوں کے انجام میں اپنی ہی نفسوں کو برا بھلا کہنے لگو یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی بار بار جناب امیر علیہ السلام کی کوشش یہ ہے اور فرماتے ہیں سنو میں علی آپ کو کیا کہہ رہا ہوں اور پھر فقط سننے کی حد تک نہیں بلکہ آپ اس پر عمل بھی کریں اور ان کو سمجھیں تو یہ ایک انسان کامل کی عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک انسان کامل کی خواہش اور انسان کامل کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلے ایک ایسا ہی نمونہ جہاں جناب امیر علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم امیر المؤمنین کے ساتھ چلیں اس کا اشارہ جناب امیر نے یہاں خطبہ نمبر چوبیس میں بلکل مختصر سا خطبہ ہے میں کئی دفعہ یارز کر چکا ہوں کہ ناہج الولاغہ میں یہ جب خطبے ہوتے ہیں تو یہ خطبے اکثر سید رضی نے چونکہ اس انداز سے جمع کیے ہیں کہ ان کو عربی کے وہ کمالات جہاں زیادہ نظر آئے اس جملے کو انہوں نے یا اس حصے کو انہوں نے لے لیا ہے لہٰذا ایک جملہ ہے اور وہ بھی مختصر سا جملہ خطبہ نمبر چوبیس ممکن ہے یہ خطبہ تفصیلی خطبہ ہو اور اتمام ناہج الولاغہ میں انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان خطبات کو پیش کیا جائے مکمل طور پر لہٰذا یہ ایک جملہ جناب امیر علیہ السلام کا خطبے کی صورت میں موجود ہے خطبہ نمبر چوبیس یہاں جناب امیر علیہ السلام کیا ہم سے توقع رکھتے ہیں اور ہمیں کس انداز سے کمال تک پہنچانا چاہتے ہیں یہاں جناب امیر فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی عمر کی قسم مجھے اپنی زندگی کا قسم مَا عَلَيَّ مِنْ كِتَالِ مَنْ خَالَفَ الْحَقَّ وَخَابَتَ الْغَيَّ مِنْ اِدْحَانٍ وَلَا اِحَانٍ کہ مجھے اپنی زندگی کی قسم میں حق خلاف چلنے والوں اور گمراہی میں بھٹکنے والوں سے جنگ میں کسی قسم کی رو رعیت اور سستی نہیں کرتا مَا عَلَيَّ مِنْ كِتَالِ مَنْ خَالَفَ الْحَقِّ وَخَابَتَ الْعَمْيَ مِنْ اِدْحَانٍ وَلَا اِحَانٍ نہ مجھے کسی قسم کی کوئی لالچ ہے ادھان ہے اور رو رعیت کر رہا ہوں وَلَا اِحَانٍ اور نہیں میں ان کے ساتھ جنگ میں سستی کر رہا ہوں تو یہ کسی جنگ میں جناب امیر علیہ السلام نے دیر کی اور روک لیا فوج کو کہ ابھی نہیں لڑنا یہ اس گھرانے کا طریقہ کار تھا جناب سید الشہدہ نے ایک رات محلت مانگ لی سوچنے والے سوچ رہے تھے شاید جناب امیر المؤمنین کی یہ فرزند ارجمند اب ہار گئے ہیں اب گھبرا گئے ہیں جناب امیر المؤمنین کی فرزند ارجمند شہید کربلا نے نواسہ پیغمبر مصطفیٰ نے اس ایک رات کو اس انداز سے بدلا خوب کہا نجمہ فندی مروم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کب سمجھتی تھی شب آشور سے پہلے چراغوں کے بجھانے سے اجالہ اور ہوتا ہے گویا جناب سید الشہدہ نے وہاں چراغ بجھا کے یہ کہا کہ حقیقی چراغ تو میں ہوں لہذا ظاہری چراغ کے بجھنے سے یہ اندھیرہ نہیں چاہتا بلکہ حقیقی طور پر وہ جو روشنی اور جو چراغ اور جو لائٹ آپ کو کمال تک لے جا سکتی ہے وہ اب روشن ہوئی ہے اس لیے کہ آپ ظاہری چراغوں سے آپ دور ہو چکے ہیں اور یہی وجہ ہے شیخ جعفر ششتری مرہوم فرمان کے مطابق اس ایک رات کم از کم بتیس افراد جناب امام حسین علیہ السلام کی طرف آئے اور اور کوئی آیا ہو یا نہ آیا ہو کم از کم جناب حر کی ایک مثال زمانے بھر میں مشہور ہے میں یہی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو با کمال ہوتے ہیں وہ اپنے کمال پر اکتفاہ نہیں کرتے بلکہ چراغ بجھا کے بھی وہ دعوت دیتے ہیں ایک گمراہی میں اور ایک اندھیرے میں زندگی گزارنے والوں آؤ ہم آپ کے لئے چراغ بن کے آپ کی ہدایت کی راہیں روشن کر رہے ہیں اور آپ بھی ان راہوں سے اپنی زندگیوں کو منور کرو اور پھر جب وہ ان کی نورانی زندگی سے نور حاصل کرتے ہیں اور اپنی تاریخ زندگیوں کو منور کرتے ہیں تو پھر کیا بن جاتے ہیں پھر ہر بن جاتے ہیں پھر ہر بن کے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ چھٹے لالے ولایت ان کو سلام کرتے ہیں تو سلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ کہ پھر ہر بھی ولی بن گیا علی وہ ولی ہیں اور علی کا گھرانہ وہ اولیاء کا گھرانہ ہے جو گناہگاروں کو پل بھر میں کمال کی اس منزل تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ پھر کمال کی منزلوں کو پا کے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں یہ ہے تمنا علی کی یہ ہے خواہش علی کی بہرحال ناجل بلاغہ کہ اس خطبہ نمبر 24 میں جنابی عمیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیر تو اس لیے کر رہا ہوں نہ یہ ہے کہ میں ان کی کوئی وجہ سے اور ان کی کوئی روح رعیت ہے اور نہ یہ ہے کہ میں سستی میں گھر گیا ہوں نہیں فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو فتک اللہ عباد اللہ اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ اور اب تک اگر آپ اللہ سے دور جا چکے تھے تو فِرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ یہ جملہ کافی تفصیل اس میں بیان کی جا سکتی ہے بہت ہی پیارا جملہ ہے اس کو اگر آپ دوبارہ سنیے خطبہ نمبر 24 فِرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے غضب سے بھاگ کر اللہ کی رحمت کے دامن میں پناہ لو فِرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ اب اگر کسی سے کوئی بزرگہ کسی سے کوئی بڑا کسی سے کوئی افسر کسی سے کوئی حاکم ناراض ہو تو وہ وسیلے ڈھونڈتا ہے اور ذریعے ڈھونڈتا ہے کہ میں کس کے ذریعے سے اس کو رازی کروں اور اس کے پاس پہنچ جاؤں ہاں وہ کریم اللہ جس نے ذریعے بھی مشخص بھی کیے اور ان کے نام بھی بتلائے اور یہ کہا آپ ان کو ذریعہ بنا کے میرے پاس آؤ وہی ذریعہ جو وسیلہ ہے الاللہ کا وہی امیر المؤمنین فرماتا ہے فِرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ جب غضبِ الٰہِ کا خوف ہو جب خدا کو ناراض کر بیٹھے ہو تو اب اس کو رازی کرنے کے لیے جیسے آپ اس کو غضب نہ کر چکے ہو فِرُّوا إِلَى اللَّهِ آپ پناہ بھی اسی کی لو اور اس کی رحمت کا اس کو وسیلہ دو تو پھر آپ اس کے دامنِ امن میں جگہ پاسکیں گے فِرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَمْزُوا فِي الَّذِي نَحْجَهُ لَكُمْ وَقُومُوا بِمَا اَسَّبَهُ بِكُمْ اور جنابی عمی اللہ السلام پھر وانتے ہیں اللہ کی دکھائی ہوئی راہ پر چلو جب آپ نے اللہ کی طرف بھاگ کے جانا ہے اور اللہ کے دامنِ رحمت میں پناہ لینی ہے تو پھر کیا کرنا ہے وَمْزُوا فِي الَّذِي نَحْجَهُ لَكُمْ جو راہ آپ کو اللہ نے دکھائی ہے پھر اس راہ پہ چلو وَقُومُوا بِمَا اَسَبَهُ بِكُمْ اور جو احکام اس کی ذات نے آپ کے اوپر عائد کیے ہیں ان احکام کو بجا لاؤ اب تین چیزیں گویا جنابی عمی اللہ السلام نے فرمائی ہیں فِرُو إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ رب کے غضب سے اگر بچنا ہے تو رب کی رحمت کی جا کے پناہ لو اور پھر رب کی جو راہیں دکھائی ہیں ان راہوں کو اپنا لو اور جن کا اس کی ذات نے حکم دیا ہے ان احکام کو بجا لو اب یہ تین چیزیں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں جنابی عمیر فرماتے ہیں رب کی ناراضگی اور رب کے غضب سے بھاگ کے رب کی رحمت کے دامن ان کو تھام لو رب نے جو راہیں دکھائی ہیں ان کے اوپر چل پڑو اور رب نے جو احکام جاری فرمائے ہیں ان احکام کو اپنا لو پھر کیا ہوگا عجیب جملہ ہے اس انسان کامل کا فرماتے ہیں فَعَلِيُنْ ذَامِنُ لِفَلَجِكُمْ آجلاً پھر آپ کی نجات کا علی زامن ہے فَعَلِيُنْ ذَامِنُ لِفَلَجِكُمْ علی تمہاری نجات اخربی کے زامن ہیں وَعَلِيُنْ لَمْ تَمْنَهُ آجِلًا اگرچہ اس دنیا میں آپ ساری طور پر نہیں سمجھیں گے کہ کامیابی اور کامرانی کیا ہے اب جنابِ امیر اللہ علیہ السلام انسان کو نجات کی طرف یعنی کمال کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور پھر کمال کی راہیں بھی بتلائی ہیں کہ یہ راہیں فِرُّوِ الٰلہ اللہ کی راہ پر چلو اور اللہ کے احکام کو بجا لاؤ تو اس انداز سے ہمیں جنابِ امیر اللہ علیہ السلام کے اس کلام سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کلام کے ذریعے سے ہم کمالِ روحیتہ کا پہنچ سکیں اب اس جملے کے زمن میں بہت ساری چیزیں ناجو البلاغہ میں موجود ہیں ایک خطبہ نمبر ففٹی فائیو کے الفاظ جو ہیں وہ اگر ناکل کر دوں خطبہ نمبر ففٹی فائیو میں بھی جنابِ امیر اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو آپ لوگوں کی انتظار میں ہوں آپ میرے ساتھ آکے ملیں تاکہ آپ بھی کمال بن جائیں یہ جملہ جنابِ امیر اللہ علیہ السلام کا بڑا مشہور ہے کہ علی کو فرق نہیں پڑتا کہ علی موت پر جا پڑے یا موت علی پر آ پڑے میں موت سے بھاگنے والا نہیں ہوں وَأَمَّا قَوْلُكُمْ شَقَاء فِي أَحْلِ الشَّام کہ آپ کا یہ کہنا کہ جنابِ امیر اللہ علیہ السلام جو ہیں وہ شام والوں کے ساتھ جہاد میں اور جنگ میں کوئی شبہ ہو گیا ہے تو جنابِ امیر اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا دَفَأْتُ الْحَرْبَ يَوْمًا اِلَّا وَأَنَا أَطْمَعُ أَن تَلْحَكَ بِي تَاعِفَةٌ فَتَحْتَدِي بِي وَتَعَشْوَ اِلَا ذَوْئِ یا علی آپ یہ اب تیسرا جملہ ہے اور تیسرے خطبے کا حوالہ ہے کہ جنابِ امیر اللہ علیہ السلام اپنے آپ کو کبھی سراج کرتے ہیں کبھی يستضیقلیف سے استعمال کر کے اس کی نور کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہاں بھی جنابِ امیر فرماتے ہیں اِلَا ذَوْئِ کہ میں نے جنگ کسی شاک و شبوں کی وجہ سے لیٹ نہیں کی اور ڈیلے نہیں کی ہے میں نے ایک دن بھی اس وجہ سے التوانی کیا جنگ کا لیکن میں نے جنگ پھر لیٹ کیوں کی مگر اس خیال سے کہ ان میں سے شاید کوئی گروہ مجھ سے آ کے ملے اجب لفظ ہیں وَأَنَا عَتْمَو تمہ جس کو ہم لالج کہتے ہیں وَأَنَا عَتْمَو مجھے یہ لالج تھا کون کہہ رہے ہیں جنابِ امیر المومنین اب قرآنِ مجید میں ایک لفظ پاک پر غمر کے لیے ہے ذاتِ توحید فرماتی ہے حریصُنْ عَلَيْكُم وہاں حریص یا تامع تمہ بھی لالج کے لیے اور حرس بھی لالج کے لیے جنابِ امیر اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اَنَا عَتْمَو مجھے یہ لالج ہے جنابِ پیغمبرِ اکرم کے لیے رب فرماتے ہیں حریصُنْ عَلَيْكُم اس کو آپ سے لالج ہے یعنی کیا ہے آپ کے سلسلے میں اس کو لالج ہے یعنی آپ گمراہیوں اور زلالت سے نکل کر کمالات کی راہوں کو پہنچ جائیں اَنَا عَتْمَو مجھے تمہ ہے کیا اَنْتَلْحَقَبِ تَاعِفَةٌ کہ کوئی ایک گروہ میرے ساتھ آ کے مل جائے فَتَحْتَدْ يَبِ اور میرے ساتھ ملنے کی وجہ سے میری وجہ سے وہ ہدایت پہ جائے اور اپنی چندھیائی ہوئی آنکھوں سے میری روشنی کو بھی دیکھ لے اور مجھے یہ چیز گمراہی کی حالت میں انہیں قتل کر دینے سے کہیں زیادہ پسند ہے اگرچہ اپنے گناہوں کے زماندار بہرحال یہ خود ہوں گے اب یہاں اگر وقت ہو تو جناب امیر علیہ السلام کی پسند پہ اگر کوئی کبھی کفتگو ہو تو ایک لفظ جو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا وَذَالِكَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِن علی کو کیا محبوب ہے کیا ہم نے اپنے محبوب کی محبت بری چیزوں کو بھی کبھی دیکھا ہے اگر ہمیں جناب امیر المؤمنین سے محبت ہے تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَذَالِكَ اَحَبُّ اِلَيَّ علی کے نزدیک محبت اور پسندیدہ چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی گمراہ علی کے ذریعے سے ہدایت پا جائے تو اب علی کے محبان کا بھی فریضہ یہ ہونا چاہیے کوئی گمراہ علی والوں کے ذریعے سے ہدایت پا جائے اور عزیزان یہاں ایک جملہ کہوں کہ جناب امیر علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے کبھی کسی کو گالیاں دے کے آپ اس سے اپنی بات نہیں منوا سکتے اس لیے کہ گالیاں دے کے اگر منوا لیا ہوتا تو جناب امیر علیہ السلام کو ستر یا نوے سال تک گالیاں دی جاتی رہیں ہزاروں ممبروں سے گالیاں دی جاتی رہیں لیکن وہ امیر المؤمنین کو گالیاں دے کے نہ علی کی شان بڑھا سکے ہیں اور نہ اس پر پردہ گھٹا سکے ہیں اور نہ ہی اس پر پردہ ڈال سکے ہیں لہذا گالیوں سے نہیں رب کو ہدایت کا طریقہ وہی پسند ہے جو خود فرمایا موسیٰ حارون جاؤ ازہبا علی الفرعون فرعون کی طرف جاؤ یہی ہے جناب امیر علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں تلوار چلاتا رہوں اور یہ گمراہ مٹ جائیں نہیں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں تلوار روک کے انتظار کر رہا ہوں وعتمہ ہو اور مجھ علی کو یہ لالچ ہے شاید کہیں ان کے اکلوں سے پردہ ہٹ جائے اور وہ علی کی روشنی سے مستفید ہو کے راہ حق کو پا لیں پروردگار ہمیں وہ فرائض جو شریعت نے ہمارے ذمہ کیے ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور وہ کمالات جو کمالات ہمارے آئمہ نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں پروردگار زیادہ سے زیادہ ان کمالات کے قریب جانے کی توفیق نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ